اسلام علیکم ناظرین امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے بیوی سے ہم بستری کرنے کے بیس بہت زیادہ اہم اور ضروری آداب وہ آداب جو ہر اپنیا بیوی کو ہر صورت پتا ہونے چاہیے اگر ان آداب کو دہان میں رکھ کر ہم بستری کی جائے تو بہت ہی بہتری نم بستری ہو سکتی ہے ناظرین بغیر وقت کو ضائع کی ہم اپنے ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو ان بیس آداب سے اتعارف کرواتے ہیں مگر ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی لیو پاست کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں اور اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو ویڈیو کو لائک کیجئے دوسروں کے ساتھ شیئر کیجئے اور اپنی رائے کا ایسا کمنٹس میں ضرور کیجئے گا ناظرین بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب اور آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ وہ بیس بہت زیادہ ضروری آداب کون سے ہیں سب سے پہلے نمبر پر آتا ہے کہ میاں بیوی کو چاہیے کہ ہم اس طریقے دوران بلکل پرہنہ نہ ہو بلکہ چادر وغیرہ اوڑے رکھیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ وحشی جانوروں کی طرح ننگے نہ ہوں ننگے ہو کر بیوی سے مباشرات بیانی صحبت کرنے سے اولاد بے حیاء پیدا ہونے کا خدشہ ہے دوسرے نمبر پر آتا ہے کہ بیوی سے ہم اس طریقے وقت زیادہ باتیں نہ کی جائیں کیونکہ گونگی اولاد پیدا ہونے کا اندیشہ ہے نمبر تین پر ہے کہ خامن کو اگر احتلام ہوا ہو تو وہ بغیر غسل کیے اپنی بیوی سے مجامعیت نہ کرے ایسا کرنے سے دیوانہ یا بخیل اولاد پیدا ہونے کا اندیشہ ہے نمبر چار پر آتا ہے کہ ہم بستری سے فراغت کے پار میاں بیوی دونوں کو چاہیے کہ یورین پات کر لیں نہیں تو کسی لا علاج مرض میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے پانچھے نمبر پر ہے کہ بیوی سے ہم بستری کے دوران ہم بستری کا سب سے بڑا عدب یہ ہے کہ وہ بیوی کی شرمگاہ کو نہ دیکھیں کیونکہ ایسا کرنے سے اندی اولاد پیدا ہونے کا اندیشہ ہے نمبر چھوہ یہ ہے کہ بیوی سے ہم بستری کے لیے بہترین وقت شب کا آخری حصہ ہے کیونکہ اول شب میں میدہ غزہ سے بھرا ہوتا ہے ساتھوے نمبر پر جو عدب آتا ہے وہ یہ ہے کہ بیوی سے ہم بستری کے وقت اس بات کا خاص قیال رکھا جائے کہ موں قبلہ کی طرف نہ ہو نمبر آٹھ ہے کہ بیوی سے مجامعت اور قربت کے بعد اپنے عوضو کو دھولینا چاہیے اس سے بدن تندرست رہتا ہے لیکن یاد رہے کہ مباشرت کے فوری بعد ٹھنڈے پانی سے نہ دھویا جائے کیونکہ اس سے بخار ہونے کا اندیشہ ہے نمبر پر آتا ہے کہ بیوی سے ہم بستری سے فراغت کے بعد اپنے بدن کو نجاست سے دھو کر صاف کر لیں اور بزو کر لیں بہتر ہے کہ جمع کے بعد جلد از جلد غسل کر لیا جائے لیکن اگر کوئی مجبوری ہو یا آخر شب میں دوبارہ ہم بستری کا ارادہ ہو تو کم از کم فوراں بزو کر لینا چاہیے دسویں نمبر پر ہے کہ بیوی سے ہم بستری کسی ایسی جگہ پر کی جائے جہاں پر کسی غیر کی نظر نہ پڑے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا جو شخص پردہ میں چھپ کر بیوی سے جمع نہیں کرتا اس کے پاس فرشتے الہدہ ہو جاتے ہیں اور شرم سار ہوتے ہیں البتہ شیطان قریب ہو جاتا ہے ناظرین آج کی ویڈیو میں دس آداب ہی اگلے دس آداب آپ کو اگلی ویڈیو میں بتائے جائیں گے تب تک کے لیے آپ ہماری اگلی ویڈیو کا انتظار ضرور کیجئے گا اور امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے ہوگی آپ کے لئے انفرمیٹیو رہی ہوگی آپ کے لئے مفید ثابت ہوگی آپ کی آنے والی زندگی میں اور ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور اپنی لائک ایزار کمنٹس میں ضرور کیجئے گا خیال رکھے گا آپ سے ملکات ہوگی اپنے نیکسٹ ویڈیو کے پارٹ کے ساتھ تب تک کے لیے خدا حافظ